میں اپنی جان کا نظرانہ دے کر پورے ملکی جان بچا سکوں آج مجھے فخر ہے کہ تو ایک سچا پاکستانی ہے ورنہ مر جائے تو کفن دفن کا انتظام بھی نہیں ہوتا زبردستی ہماری چیئے میں ڈالیں مجھے دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کو ہماری جان کے ضرورت پڑے تو ہم آزریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرم ٹیک میڈیا میں ہوں سلمہ عسیس ناظرین پاکستان دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے اور ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ پاکستان نے کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے پاکستان میں ہی ایک ویکسین تیار کر لی ہے اس ویکسین کی افادیت کو چیک کرنے کے لیے والنٹیئرز کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی گئی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک بہترین باہمت نوجوان موجود ہیں جنہوں نے یہ ویکسین لگوائی ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان کو اتنا موٹیویٹ کر دیا کہ یہ ویکسین انہوں نے لگوالی کیونکہ ہمومن ٹرائل بیسز پہ جو ویکسین لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ جس کو وہ ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹے ایسے کوئی ڈر یا خوف کیا ان کے بھی ذہن میں آئے ہیں آئیے انی سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا عثمان کشمیلی عثمان کشمیلی صاحب یہ بتائیں کہ آخر وہ کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دیا اور آپ نے یہ ویکسین لگا دی حالانکہ نوملی تو لوگ دھر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس ویکسین کے کوئی سائیڈ افیکٹس سامنے آ جائیں ایک پاکستانی انہوں نے اکناتے جو کچھ میں نے کیا میں سمجھتا ہوں میرا یہ فرض تھا کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کسی ملک میں اگر پورے ملک کی جان رچتی ہے تو ہماری جان چلی بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں اور سائیڈ افیکٹ کا مجھے پتہ تھا کہ مطلب ظاہری بات ہے کل کیا پتہ میری جان چلی جائے کیونکہ یہ ٹرائل بیس پہ دعائی ہے اس کے کنفرم تو ہے نہیں لیکن پھر بھی میں نے لگوائی اس لیے کہ اگر میں لگواؤں گا تو شاید دعائی پاس ہو جائے اور ساتھ اور لوگوں کو بھی لگے گی جو بیمار ہیں جو نہیں بیمار ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر نہیں بھی پاس ہوئی اگر ہماری جان چلی بھی گئی پھر بھی دعائی کو روک دیا جائے گا اس پر سے بھی قوم کی جان بچ جائے گی تو یہ جو کچھ بھی کیا میں نے اپنی قوم کے لیے کیا اور اپنے پاکستان کے لیے کیا کیا آپ کو اس ویکسین کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بتائی گئی تھی اور کوئی نہیں ہوا شاید اللہ پاک نے مجھے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی جان کا نظرانہ دے کر پورے ملکی جان بچا سکوں تو اس وجہ سے میں نے یہ اپنی مرضی سے ٹرائل بیس کروایا جن لوگوں نے یہ جن والنٹیرز نے اس ویکسین کے لیے خود کو پیش کیا ہے ان کو کچھ پیسے بھی دیے گئے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو وہ کتنی رقم ادا کی گئی ہے اور کس بیسز پر دی گئی ہے دیکھیں یہ پیسے سکسٹین تھاؤزنڈ روپیز دیے گئے یہ اس طرح ہوتے کہ جب آپ پہلے ویکسین کے پہلا ڈوز آپ نے لگوا لی ہے تو اس پر انہوں نے تھری تھاؤزنڈ روپیز ہم کو دیئے کس لیے دیئے کہ دیکھیں کہ ہسپیٹل کا آنا جانا کرایا خرچہ اور اس کے بعد اگر ان دنوں میں ایک تیس دنوں کے اندرہ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی نزلہ بخار خانسی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پاس پیسے ہوں گے آپ باہر سے دوائی لاکر آپ اپنا علاج گھر پر کر سکتے ہیں ہسپیٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس لیے انہوں نے پیسے رکھے ہوگا اچھا یہ جو جذبہ آپ میں نظر آ رہا ہے یہ کہیں وہ سولہ ہزار کی وجہ سے تو نہیں پیدا ہوا جی نہیں یہ سولہ ہزار روپے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک ملک کے لیے جذبہ سولہ ہزار کی جہاں تک بات کی آپ نے تو سولہ ہزار روپے میں ٹرائل کروایا تو اللہ گواہ ہم نے پیسوں کے لیے نہیں لگوئے بلکہ ہم نے ڈاکٹرز کو منع بھی کر دیا تھا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہئے وہ انہوں نے زبردستی ہماری جیب میں ڈالے مجھے دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر انہوں نے زبردستی ہماری جیب میں ڈالے تھے کہ آپ اپنا خرچہ رکھیں اچھا یہ ویکسین لگانے کے بعد آپ کی فیملی کا کیا رسپانس رہا فیملی اور فرنڈز نے اس حوالے سے آپ کو کیا فیڈ بیک دیا ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس رہا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ایک کزن ہے تو ابھی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج مجھے فخر ہے آج مجھے فخر ہے کہ تو ایک سچا پاکستانی ہے میرے کزن نے کہا کہ ہم کو اگر کوئی کہتے ہیں ہم نہیں لگوائیں گے چاہے کوئی بیس ہزار روپیہ بھی دینے لگوائیں گے اپنی جان پیاری ہے لیکن تم نے یہ کام کیا اور دوست فیملی فرنڈ جتنے بھی ہیں سب نے مجھے اپریشیٹ کیا اچھا ہم نے سنائے کہ یہ جو ویکسین ہے اس کی تین ڈوز لگائی جائیں گی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈوز ہے یہ کتنے وقفے سے لگائی جائے گی اور کیا آپ کی یہ موٹیویشن آخری ڈوز تک بھی اسی طرح قائم رہے گی جی بالکل یہ تین یہ تقریباً پچیس مہی کو ہم نے لگوائی تھی اور پچیس جوئن کو دوسرا ڈوز لگے گا اور پھر پچیس جولائی کو تیسرا اور انشاءاللہ تیسرا ڈوز تک ہم لگوائیں گے دوسرا بھی اور تیسرا بھی اور اس کے بعد بھی اگر پیارے مجھے پاکستان کو ہماری جان کے ضرورت پڑے تو ہم ناظر ہیں آپ پاکستان کے باقی نوجوانوں کو اس حوالے سے یا قوم کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی میں پاکستان کے تمام نوجوانوں سے تمام قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سے خاص کر کہ آپ لوگ یہ ویکسین ترائی ضرور لگوائیں کچھ نہیں ہوتا اگر ہمارے بچوں اور بزرگوں کی جان بچتی ہے ہماری جان کی وجہ سے تو آگے ہیں اگر اپنے پیاروں کی جان بچائیں اور ماسک کا استعمال کریں اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں اور نوجوان جتنے بھی ہیں میری طرح آپ لوگ آگے ہیں ڈرہیے ہیں میں جی ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہے وہ جذبہ جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور ملک و قوم کے لئے اپنے آپ کو اس طرح سے باہمت طریقے سے پیش کرتے ہیں ہم ان کے اس جذبے کو سراتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ اس ویکسین کے مصبت اثرات ان کی زندگی پر ظاہر ہوں اسی دعا کے ساتھ اپنی مذہبان سلمہ عزیز کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ